محترم علاؤدین خان صاحب قادری کوئت السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے ہمیں چار سوال موصول ہوئے جواب حاضر پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ درست ہے کہ سنت غیر موکدہ نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک فرض نماز یا اس کی قضہ باقی جی بالکل یہ بات درست ہے کہ جب تک فرائض آدھا نہیں ہوں گے نوافل قبول نہیں ہوتے اعلیٰ حضرت فاضل برلوی نے اس پر بہت تحقیقی فتوہ دیا وہ ملاحظہ کیا جائے صدا مسئلہ یہی ہے آپ کے ذہن میں شاید یہ آئی کہ صاحب نوافل کے تو وہ سواب ہمیں نہیں ملے گا دیکھئے آپ ساری زندگی نوافل پڑھتے رہیں لیکن کوئی فرض نماز قضا کے پڑھنے ایک ہی نماز کا اتنا سواب ہے کہ ساری زندگی کے نوافل کا اتنا سواب انہیں جہاں جہاں نوافل ہوں نوافل چھوڑنے سے مراد یہ کہ نفل نہ پڑھے بلکہ اس کی جگہ جتنی بھی اس کے ذمہ فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرے علاو دین صاحب ایک بات ذہن میں رہے کہ جب بھی وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے ہر دفعہ نیت کرے زہر یا اثر یا مغرب کا نام لے کر میں اپنی وہ نماز ادا کرتا ہوں جو میری زندگی کی پہلی اثر یا پہلی فجر یا پہلی عشاء قضا ہوئی وہ ادا کرتا ہوں مطرب قابع شریف کی یا یہ کہہ لیں جو سب سے آخری میں میری نماز قضا ہوئی میں وہ ادا کرتا ہوں نماز کا نام ملے فجر یا عشاء اس طرح نیت باندے پھر آپ نے کہا کیا تحجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی جی ہاں وہ بھی چونکہ نفل ہے اگر آپ تحجد پڑھنے کے عادی ہیں تو تحجد بھی عادی رات میں اٹھ کر آپ جو ہیں اس کی جگہ آپ اپنے وہی نمازیں ادا کریں فرض جو آپ کے ذمہ ہیں ایک بات ذہن میں رہے کہ فرائض اور واجب یعنی جو وطر ہیں ان کی بھی قضا ہوگی جو دن بھر کی بیس رکعتیں بنتی ہیں ان کا ادا کرنا بہت ضروری اس کے بعد آپ نے کہا اگر طلوع پانچ بجے ہے تو فجر کا وط کب شروع ہوتا ہوگا اگر طلوع پانچ بجے ہے آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں جب آسمان پر سفیدی ظاہر ہو جائے تو ایسے وقت میں پڑھنا ہمارے امام صاحب کے نزیق افضل ہے ورنہ طلوع کے دو چار منٹ احتیاطا انتظار کر کے بھی اگر نماز فجر ادا کر لی جائے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی چوتھا آپ نے پوچھا ایک صورت اور ایک آیت کا نمبر دے کر کہ شروع کی ان آیت کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کن سے متعلق ہے تو اس کی وضاحت میں کر دوں اس کا ترجمہ یہ ہے کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوجھو نرے اس کے بندے ہو کر ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے یعنی اور کسی کی بندگی نہیں خالصا اللہ ہی کی بندگی ہمیں کرنیت فرمایا ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے اور جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں یعنی جنہوں نے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا اور والی بنا لیے تو اس سے مراد بت پرست ہے یعنی جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بنا لی اور یہاں جو فرمایا کہ ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں یعنی بتوں کو وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ بت ان کو اللہ کے قریب کریں یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا احمقانہ یہ حرکت ہے کہ بتوں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے اللہ پھر فرمایا اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ رہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکر ہو یعنی جو جھوٹا ہو ناشکر ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا یہاں جو فرمایا جھوٹا اس بات میں کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والا بتاتا ہے حالانکہ بت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور یہ جو ہم نے وضاحت کی ان آیات کا ترجمہ ہم نے فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کا اور اس میں جو یعنی اور اس سے مراد کیا ہے یہ تفسیر خیزان العرفان جو صدر العفاظل مفتی نعیمدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ کے جملے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کر دیئے مخط caucus مخط struct مثال ہم knocked مخط